اگر آدھی گروہ شنکرہ چاری جی نہیں ہوتے یا اس دور میں جو انہوں نے کیا وہ نہیں کیا ہوتا تو آج ہندو دھرم کا روپ کیا ہوتا اور ذرا ان کے بارے میں سمجھائی کیونکہ اب شنکرہ چاری جی ہم ٹائپ کرتے ہیں گوگل پہ تو آتا ہے مودی جی کے اوپر بیان دے دیا آیودھیا میں گئے نہیں گئے بڑی پولٹیکل خبریں آتی ہیں دھرمک خبریں یا دھرم سے جڑی جو آپ کو جانکاریاں ملنی چاہیے جو ہم امید کرتے ہیں وہ اب نہیں سنائی پڑتی ہے اس لئے میرے مند میں کئی بار تکلیف بھی ہوتی ہے اس نام کو لے کر کیونکہ اس نام نے بہت کچھ ہمیں دیا جس کا ہمیں آج تینکیو کرنا چاہیے تو ذرا بتائیے آج ہمارے درشنے ماملے میں آپ اور میں ایک ہی نام میں ہیں کہ میں اس نام کے پرتی کچھ نہیں سہتا جیسے ابھی رام مندل کا جب وگرہ میں پران پرتشتہ ہوئی تو ہم کو بھی بلائے گیا ایسے سمیہ میں ایک شنکرہ چارجی نے کوئی بیان دیا تو میرے سے کسی نے کہا کہ پران پوچھے شنکرہ چارجی نے یہ کہا ہے کسی ایک مٹھ کے شنکرہ چارجی نے کہا آپ اس پر ٹپڑی کریے میں نے کہا بھئی میں جس پر امپرا سے آتا ہوں اس میں تو اپنے پتا کے سامنے بھی نہیں بولا جاتا یہ تو پتا میں ہیں ہماری ساناتن دھرم کی پی ٹھکا کے میں تو ان کے کسی بات پر اچھی ہو بری ہو اور انہیں صحیح کہا ہوں گا تو میں کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا دیکھیں آج دے شنکرہ چاہیے دکشن سے جلے اور انہیں پتا تھا کہ یہ وشال بھارتی سمو یہ ہندو سماج یہ ساناتنی سماج یہ بھوگولک بادھاؤں کے قارن بھی ایک دوسرے سے پرتک ہوگا اپنی اپنی مانتاؤں کے قارن بھی پرتک ہوگا تو جو میں ویگیانک بات کہہ رہا ہوں انہیں اتنی ویگیانک ریتی نیزی اپنائی کہ آپ دیکھئے کہ کدارنات اور بدرینات کے جو پجاری ہیں وہ دکشن کے ہیں اور جو وہاں پوجن ہوتا ہے دکشن میں وہ گنگوتری کے جل سے ابھی شیک ہوتا ہے انہوں نے ان کو چاروں کو ایسے ب بھی نہ جی نہ پائیں انہی تھا بھگوان بدھ کے جانے کے بعد دھینیاں مہایاں ہو گئے یہاں بھی ہو جاتے ہیں ساناتن دھرم کے ٹکڑے 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 ایک ساناتن ان کا ایک ساناتن ان کا لیکن آج جو ساناتن دھرم ایک ہے رام کرشن شیو سارسوٹی لکشمی جن کے دیوتو کی پرمپرہ میں ہیں اس کے پیچھے ہندووں کا کوئی ریچوال ساناتنیوں کا کوئی ریچوال آج شنکرہ چارے کے کثن کے برا پورا نہیں ہوتا آپ وشنو جی کے عارتی کرنی ہو تو وشنو سے اسنام پڑھی ہے درگا شب ستری پڑھی ہے گنگا جی کے جائیے تو پھر گنگا کوئی اب دکشن کا عقیقتی ماتا کو ایسے دیکھے گا میں یہی پیدا ہوا گنگا جمنا کے دعابے میں گنگ نہر میں تیرا میرے گاہوں میں جو گنگ نہر پاس میں جاتی ہے ہمارے کھیت لگے ہوئے ہیں وہاں ہم نے گھنٹوں بیٹھ کے گنگا کی دھارا کو نیہارا اور حردوار جو ہے وہ سب سے نیرس ایک سولیس کی جگہ ہمارے لئے رہے گی گاڑی اٹھائی مارو تھی اٹنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ تبھی آئے گا جب کسی کے اندر حردے میں گنگا چلتی ہو گنگا کو آدھر دیتا ہو تو آدھر شنکرہ چارے کرتگنا دیش ہے جو دیش رباش کو بھول گیا جو دیش گاندھی کو گالی دے سکتا ہو جو دیش شاورکر کو گالی دے سکتا ہو جو کرتگنا ہے تو اس میں اس کرتگنا تاکی چپیٹ میں بھگوان شنکرہ چارے بھی ہیں کہ ان کا تو بہت آبھار شیورا سنگھ چوہان جی کا کہ جب وہ مکھے منتری تھے انہوں نے ان کا ریشورا میں وشیش روپ سے وہاں ایک یوستہ بنائی ویڈیالے بنایا بھگوان شنکرہ چارے کی بیاکھیاوں کے لیے اور ایک بہت بڑی مورتی وہاں ستھاپیت کی میں تو ابھی جانی پایا تب سے ان کا ریشورا نشتر روپ سے جاؤں گا انہوں نے تو عام کسی بھارتی ہے بھالک سے پوچھئے سناتنی سے کہ آدھے شنکرہ چارے تو وہ شنکرہ چارے وہی سمجھے گا جو ان دنوں شنکرہ چارے ہیں بیبیونی کی پرمپرہ میں ہے لیکن ان کا جو تھا اور اتنی کم آئیوں میں جاکے کیدان آتنی 32 سال کی عمر میں ہمیں آپ کو آج کدار نہ جاناو حالت خراب آتی ہے اگر چارٹر نہ یوز کرو تو ہوا خراب ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں وہاں تھوڑی دیر بعد چلو اب کیسے ہوگا وہاں تک جاکے ستھاپنا کرا دینا اور وہاں مشرام کرنا وہاں جاکے انتی مشرام وہی ہوا ان کا تو عدبوت ہی ہے آپ شنگر چلے جائیے وہاں اوپر شنکرہ چارے جس چوٹی کو کہتے ہیں وہ تو ان کا تو کام عدبوت ہے اتنی کم آئیوں میں انہوں نے اور اور ان کا یہ جو جیون کی انہوں نے کہا سنیاس لینا ہے ماں نے منع کر دیا اور جب ان کا پیر مگرمچ نے پکل لیا تو وہ ہسنے لگے یہ تو ویسے بھی جیون بیکار ہے مگرمچ کھا رہا اس کے کام تو آئے گا انہی تو مجھے سنیاس کی انمتی دے ماں نے کہا اچھا چھوڑا تو لے جبڑا پھڑا چھوڑایا اور ماں نے پھر بعد میں منع کر دیا تو انہیں تو مجھے کہا تھا تو ماں نے کہا اچھا چلا جا لیکن جب میں جانے لگوں تو تو آ جانا تو مدیہ بھارت میں تھے جب انہیں یہ آبھا سوا کے ماں جانے والی ہے وہ واپس لوٹے اور سنیاسی اندر نہیں جا سکتا اپنے گھر کے سنیاسی کا گھر نہیں ہوتا سنیاسی تو اپنا پند دان کر کے نکلتا ہے کہتا ہے کوئی ہے نہیں پرتوی پہ پورو جنم کہتے ہیں اسے سنیاسی بات کرتے ہیں نا آپ کے پورو جنم کا کیا نام ہے پورو جنم کہاں تھا آپ کا تو دوار پر ہی بیٹھے رہے ہیں اور وہیں ماتا آگئی ان کی اور وہیں انہوں نے پرانڈ چھوڑے اور انہوں نے دوار کے جو کھڑکیاں پلے تھے ان کو رکھ کے ماتا کا سنسکار کیا اس لیے آج بھی ان کے گاؤں میں جو سنسکار ہے وہ درواز سے اتار کے کیا جاتا ہے اگر کسی کے دوار پر نیا دروازہ لگا ہوا تو آپ سمجھ لیجیے ان کے ہاں کوئی امنگل ہوا ہے تو آج دے شنکرہ چارے تو وہ بھی بھوتی ہیں جس پر اور کام ہونا چاہی میرا بڑا من ہے کہ ان پر ایک بڑا سیریل بنایا جائے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کے لیے لکھا جائے دکھایا جائے کہ کس کس سمسیا سے وہ جوجے اور کیسے کی سے انہوں نے اپنے شش پیدا کیا ان کا ایک شش ہے ساناتن جو شنکرہ چارے پہلے شنکرہ چارے چارے بنے ان میں سے ایک پڑمناب آچارے پڑمناب جن کا نام تھا وہ اتنے سدھ پورش تھے کہ وہ ندی کے پار گئے ہوئے تھے اور انہیں وہاں سے ایسا لگا چلتی ہوئی بھاگی رتی میں کہ گردیو نے مجھے پکا رہا ہے آدھر شنکرہ چارے جی ادھر تھے اور میں گیا ہوں ہرشل کیا ویک کے ساتھ چلتی ہے بھاگی رتی اور اس نے لگا کہ گردیو نے مجھے پکا رہا ہے اور گردیو نے پکا رہا ہے تو میں بھاگو تو وہ بھاگے پل تک پہنچوں گا دیر لگے گی تو وہ گنگا کے لہروں پر بھاگے اور گنگا کی لہروں پر جہاں جہاں ان کا پیر پڑا وہاں ایک کمل کا پھول بن گیا اور اس پر چلتے ہوئے واپس آگئے تھے اس لیے ان کا نام بدمنہ پڑا پیر جس کے کمل ساناتن ان کا نام تھا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جیسے پتھر کو جب ہم پھیکتے ہیں تو پت اور لہروں کے اور ٹکراتا ٹکراتا آگے جاتا ہے مجھے لگتا ہے شپرتہ اتنی رہی ہوگی آوے کتنا زیادہ رہا ہوگا کہ گردیو کو سمجھتے آئے گردیو پکار رہے ہیں کہ اسی لیے گنگا کے اوپر سے کود کے چلے گئے ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے بھی جو ان کے قصے ہیں جیون کے ان کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے کچھ بنایا جانا ہے بہت کم جانکاری بھی جو لگتا کافی لوگ سننا چاہیں گے شنکرہ جار جی کے بارے میں اتنی اچھی جانکاریاں بھی بھی سوچل میڈیا پر نہیں ہے ایشورت سیوگ بنایا ہے میں کبھی بناوں گا ایک سوال میرے مند میں سرور آتا ہے کہ جب میں اسلام دھرم کو دیکھتا ہوں میں کرشنز کو دیکھتا ہوں ایک آواز آتی ہے صحیح غلط کیسے ہے کیا ہے ایک آواز آتی ہے اور اس کا پالن سارے انیوائی کرتے ہیں کتنا صحیح کتنا غلط وہ دھرم کے انیوائی جانے دھرم سب کی اپنی آزتہ کا ہے ہندو دھرم میں سمسیہ جو مجھے لگتی وہ یہ ہے کہ جتنے مو اتنی باتیں ہر آدمی کا اپنا لوجک میں اردیہ جا رہا تھا میں بھدرہ چارجی سے ملا ہو انہوں نے کہا پرانپرتشتہ صحیح ہے کسی نے کہا غلط ہے آدھیک کنفیوزن یہی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سمسیہ ہے کہ دھرم سے لوگوں کا چھٹکاؤ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے خاص طور پر نئی پیڑی بڑی کنفیوز ہے کہ کس کو سنیں ایک بابا یہ کہتے ہیں دوسرے والے بلکل الگ کہہ دیتے ہیں یہ سمسیہ نہیں ہے یہ تو امرت تطو ہے اس دھرم کا مندے مندے جائیتے مطر بھننا پتی ایک مندی میں الگ الگ کوپے کوپے نوام جلم ہر کوئے میں نیا جل ہے یہ جو ویویدھی کو سمیٹ لینے کی کلا ہے سنتم دھرم کی اسی کے کارنے دھرم جیت گیا اسی کے کارنے دھرم بچ گیا آپ کسی سب دھرموں کا عادر ہے سب میں بڑی سندر سندر بات ہیں سمیں بہت اچھا اچھا کرسٹینٹی میں کچھ بہت خوبصورت ہے اسلام میں کچھ بہت بیاری باتیں ہیں بہت دھرم تو ہے ہی کے ردبت اور ہم جس دھرم میں ہیں بھئی ہم چونکہ اس کی وجہانک وجہوں چڑے ہوئے تو ہم تو اس پر سموہی تھے ہم تو چاہتے ہیں ہزار جن پیدا ہوں تو بھی سناتنی پیدا ہوں یہ میں مان کے چلتا ہوں لیکن اس میں جو ویویدھیا ہے جیسے پورا دھرم کہتا ہے تیاغ کرو سب سے پہلے اس دیش نے کہا کب کہا اس دیش نے ابھی بھی میں جب کبھی یگے پہ بیٹھتا ہوں ردرہ بشیک پہ بیٹھتا ہوں سامن کے پہلے سومبار بابا وشناتھ کے چرنوں میں تھا میں بیٹھتا ہوں تو پشپم سمرپی آمی دیپم سمرپی آمی دھوپم سمرپی آمی نیویدیم نیوید آیامی دیکھو آپ سمسکار ویدی آدھیشنکرہ چارے پشپ تمہارا ہے پربو میں اسے کیا کر سکتا ہوں تمہیں دے رہا ہوں پڑیم وستو گووینم تبیم یو سمرپی میں نے تھوڑی بنایا پھول آپ نے بنایا چونکے لائے ہوں آپ کو دے رہا ہوں دھوپ آپ کی ہے پربو یہ گند آپ کی ہے پربو نیویدیا میں نے کوشش کی ہے آپ کی چینی آپ کا دودھ آپ کی چیزیں لے کے ملا کے میں نے کچھ بنایا تو this is sir i'm just giving it to ڈیویدیم نیویدیا میں نیویدن کر رہا ہوں میں آپ سے پورا دھرم تیاگ پر ہے ایک رشی نے کہا کہ تیاگ بیاگ میں کچھ نہیں رکھا موج لو اُدھار لو اور گھی پیو اور اگر اُدھار کا گھی پچا لیا تو پھر کس کی ماں نے دودھ پیلایا جب واپس لے جائے اس کو بھی لوگوں نے کہا کردن مت اتارو مارو مت اس کو وہ بھی مہرشی ہے مہرشی چارواک جس کے ونشت پنجاب نیشنل بینک لوٹ کے چلے گے لندن انہی کے تو انویائی ہوں گے وہ یا وجھی وید سکھم جی وید رنم قطوہ گھرتم پی وید جب تک جیو آنن سے جیو اُدھار لو اور گھی پیو یہی شریری ستی ہے باگی کچھ ستی نہیں ہے اس کا بھی سر تن سے جدہ نہیں کیا گیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ ہے جو سیکار ہے کہ اسحمتی کو آپ نے جن کا نام لیا عادی شنکر اچارے دیا اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ مہشور میں ندی کے تٹ پر ماتا نرمدہ کے تٹ پر جب انہوں نے شاسترارت کیا منڈن مشر جی سے اور جب اس گاؤں میں پہنچے آچارے تو انہوں نے پانی بھرتی ہوئی مہلاؤں سے پوچھا کہ منڈن مشر کا گھر کہاں ہے تو مہلاؤں نے سنسکرٹ میں اتر دیا کہ جس کے دروازے پر توتا اور مینہ جگت اور بھرم کے ستی اور مِتھیا ہونے پر شاسترارت کرتے ملے وہ منڈن مشر کا گھر ہے اتنے بڑے ویدوان تھے منڈن مشر ان کی پتنی دیوی بھارتی بھارت کی عدوطی ویدوشیوں میں تھی جو ان کی جیوری کی ہیڈ بنی ان دونوں کے بھی شاسترارت جب ہوا انہوں نے ہی جیوری کا کام کیا یہ جو ہمیں سکھانے آئے ہیں گیان گمبیر کہ بھارت میں اس طریقی اس چھتی پھلا تھی ان مورکھوں کو بتاؤ کہ اٹھارمی شدابدی میں اٹلی میں لنڈا پویٹ نام کی ایک لڑکی نے وقالت شروع کر دی تھی جنہوں نے جلا کے مار دیا تھا انہوں نے وکیل بننے پہ ہماری ماتا تو اٹھارہ سو سال پہلے جج بن گئی تھی بھائی بھارتی یہ جو ہمیں سکھاتے ہیں گیان بھاروالے تو جب وہاں انہوں نے شاسترارت بندن مشر سے پرارم کیا بندن مشر پراجت ہوئے اور بنت ہوئے ان کے ششے بن گئے صدھا کر ان کا نام رکھا گیا تو جب وہ جانے لگے تو ششے نے پوچھا نئے ششے نے گروہ سے پوچھا آیو پرابت ششے نے یوہ گروہ سے پوچھا پہلی بات تو دیکھئے یہ کوئی سمسیا نہیں ہے کہ گروہ یوہ ہے چوبیس سال کا ہے اور میں اتنے سال کا ہوں پوچھا کہ گروہ جی آپ تو جا رہو میرے لئے کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ پریششے تم میرے میرے اوپر وارتک لکھو اب آپ کے لئے نیا شب دوگا وارتک مہرشی پانڈنک اشتہ دھیائی میں وارتک کی گیا کیا ہے وارتک کیا ہوتا ہے ہمارے آچارے لوگ میں تو سنسکرٹ کا ودھیارتی نہیں میری گتی نہیں ہے جاتا سنسکرٹ میں اس کا دکھ ہے مجھے کیونکہ میں chemistry physics mathematics پڑھنے میں رہ گیا شروعاتی دور میں وارتک کا ارث ہے اکتم جو میں نے کہا ہے اس کی ویاکیا کرو یہ تو کوئی خراب بات نہیں ہے ہر کبھی چاہتا ہے کہ اس کا چیلہ اس کے اوپر پی ایس ڈی کر لے اکتم انکتم جو مجھ سے چھوٹ گیا جو میں نے نہیں کہا اس کی ویاکیا کرو کہ گروہ جی نے یہ تو کہا ہی نہیں یہی تک بات کا عصہ ہے کہ تو کہی نہیں اس کیلئے کلے جا چاہیے اور تیسری بات تو کیول بھارت کا رشی کر سکتا ہے کیول میرا شنکر کر سکتا ہے اکتم انکتم در اکتم جو میں نے غلط کہہ دیا اس کی ویاکیا کر بیٹا کہ گروہ جی آپ نے غلط کہہ دیا کون کرا لے گا ہے کسی میں اتنی intellectual acceptability یہ جو intellectual acceptability ہے cross کی کہ تم بھی کہو تم بھی کہو تم بھی صحیح کہہ رہے ہو ہاں تم سے بات ہو سکتی ہے یہی اس دھرم کی اترجیتہ ہے تو میرے جو چھوٹے بھائی ہیں جو بچے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوں کہ پرم پوچھے شنکرہ چارے آدھانیا شریعہ عمیقتشوان جی نے ایک بات کہی پرم پوچھے جگت گروہ تلسی بیٹھا دشوار رام بدھا چارے جی نے ایک بات کی دونوں مہارات جی کے پرتی سادر چرن سپرش کرتے ہو میں تو دونوں کا پرم پری ہوں دونوں کے شریعہ چرنوں میں ماتہ رکھنے کا سوابہ ہے میں پاتا ہوں اور میں جب بھی ملتا ہے اس حفظر کا لاب اٹھاتا ہوں اگر الگ لگ بات کہہ رہے ہیں نا تو تم اپنی بدھی کے ساتھ تٹھست بدھی کے ساتھ آدھر بھاو کے ساتھ اس کی ویاد کیا کرو سمکالین پریستیتی میں اس کا جانچ پرک کرو ادھیان کرو یہ کیسے کہ ہم ان گرو جی کے چینے ہیں تو ان گرو جی کلا بولیں گی یہ سمباب نہیں ہے تو یہ جو انٹیلیکچول ایکسپٹینس ہے الگ الگ باتوں کا یہی اس دھرم کی سنجیونی شکتی ہے بشیر بدر صاحب کا ایک شیر ہے مغرور آندھی درختوں کو پٹک جائے گی یہ جو پوری دنیا میں جو پٹکا جا رہا ہے درخت جہاں جا رہا ہے وہاں بھسڑ پھیلا رہا ہے وہ مغرور آندھی کا درخت ہے مغرور آندھی درختوں کو پٹک جائے گی وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی تو جس وچار میں فلیکسیبیلٹی نہ ہو دھرم کوئی جھیل نہیں ہے دھرم کوئی جوہڑ نہیں ہے سڑے ہوئے پانی کا دھرم کوئی سمندر بھی نہیں ہے کہ کبھی کبھی لہر آتی ہے چاند کے حساب سے آتی ہے دھرم تو آدھیاتم کے شکھر سے نکلتی ہوئی گنگوٹری کی دھارہ ہے دھرم تو جھرنا ہے جو الگ الگ گاہ و جنگل ہوتا ہوا انت میں چیتنا کے مہا ساغر میں جاتا ہے تو جو اسے جھیل بنانے پر تلے ہیں وہ بیسیکلی آدھیاتم کے ویروضی ہیں اب پھر میرے مند میں ایک سوال آتا ہے کمار جی نے کہا کہ سب کو سنو پھر تین کرو لیکن کمار جی نے ایک بڑا bold statement بھی دیا کہ سیتا جی کے نیرواسن کو لے کر والمیق جی کی باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ غلط ہے وہ انہوں نے نہیں لکھی تھی اترکانڈ میں جو کہا گیا وہ بعد بھی جوڑا گیا اسے پڑھو تمہیں difference سمجھ میں آئے گا کئی لوگ کہتے ہیں کیونکہ مجھے کنٹھست نہیں ہے میں نے کئیوں سے پوچھا اس وشے میں انہوں نے کہا کہ نہیں بالکانڈ میں بھی ذکر کر دیا گیا توتر گانڈ کا کہاں سے کمار وشواز جی کہہ دے رہے ہیں یہ تو ایک نئی تھیوری دی گئی جو رامایڈ ہم نے دیکھی بشپن میں ہم نے لوکش والا کانڈ دیکھ کر خوب آنسوبہ ہے جب آیا کہ ہم کتھا سناتے ہیں رام چندر بھگوان کی یہ رامایڈ ہے پنے کتھا شریف رام کی اس میں بتایا گیا سیتا ماتا جی کہ دکھ کیسے تھے کئی لوگوں کے مند میں اس چیز کو لے کر رام جی کو لے کر ایک پیڑا بھی ہے میری کئی محلہ میں ترہیں جو رہ رہ کدھارمک بھی ہیں پر شکایت کرتی رہتی ہیں تو یہ جو ایک نیا کونسپٹ آپ نے دیا اس پر ابھی بھی چرچہ ہے چلو میں کہیں جاتا ہوں کمار وشواز کا نام لیتا ہوں تو خاص طور پر محلاؤں میں اس وشے پر چرچہ بڑی زیادہ ہوتی ہے دیکھئے مجھے یہ وشے میں نے چھ سات آٹھ سال پہلے بولا پرامانک طور پر بولا میں نے ادھرنوں کے ساتھ بولا اور میں اس پر لمبا بولنے کے لئے تھت پر بھی ہوں کبھی بھی افسر ملے گا تو دو تین دن میں اس پر ادھرن کے ساتھ بولوں گا یہ میرے حساب سے ستی ہے کہ ادھرکان کشیپک ہے بہت سارے آچارے بہت سارے مہا پرش اس بات پر مجھ سے ناراض بھی ہیں وہ دبے سور میں جھگری سور میں مجھے دھرم ویروہ دھی ایسا کہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پرگیا ان کی چیتنا ایسا سویکار کرنے کے لئے تطور ہو کہ میرا مریادہ پرشوتم گرببتی پتنی کو جنگل میں چھوڑ دے وہ مان سکتے ہو میں نہیں مانتا ساہب میرے سے نہیں مانی جاتی تو میں اس میں کیا کروں مجھے دھرم سے نکال دیں گے مجھے سوری ٹانگ دیں گے اور اس کے لئے سوری ٹانگ دیں گے تو بھی ٹانگ جائیں گے جب میں نے بولی تھی تو میں نے تو سارے خطروں کے ساتھ بولی تھی مجھے پتا تھا کہ کیا ہوگا مجھے پتا تھا کہ میرے بارے میں کیا لکھا جائے گا ایک بڑا ویسا سماج ہے جو اسی روڑی میں آبد رہنا چاہتا ہے اسی لئے کہتا ہوں اس دھرم کو جڑ مت کرو کیونکہ جنہوں نے اور پرانے لوگوں سے آپ کا پریچھے ہو جو اسی پہنچ گئے ہیں پچاسی ان سے پوچھنا سن پچاس سے پہلے جب تک پوچھے بھائی شری نے آدھنیے پودھدار جی نے گیتہ پریس جیسا پراکرم نہیں کیا تھا جو عدبوت کام کیا انہوں نے انہوں نے بھی عدبوتی کام کیا گیتہ پریس نے مطلب بڑا بڑا افکار کلکاتا سے آ کر گورکپور میں عدبوتی کام کیا وہ بھی اپنے آپ میں سنت پرش تھے جب تک وہ سب نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک رامچریت مانت جو تلسیداد جی کی تھی اس میں لبکش کانڈ ڈوہا کرتا تھا بعد میں کیسے نکل گیا کیسے ایسے رہ گیا میں تو آپ کو بیاکیا کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ سترہ سو اتنے میں جو فرانس کے ایک پریس نے سب سے پہلے ہماری یہ اینلس آف رامائن چھاپی ہے اس میں نہیں ہے میں آپ کو باقاعدہ اتر کانڈ کی بھاشا کے حساب سے بتا سکتا ہوں میرا ایسا ماننا ہے دوسروں کہا اچھا میں ان سے کہنے نہیں جا رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ مجھے مہارات جی ملے پرمپو جیو شنکرہ چارجی کے درشن ہوئے جنہوں نے میرے بارے میں بینا نام لیے کہا کہ ایسے چھت سو پچاس آتے ہیں کلپڑسوں کے تیتہ نروازن نہیں ہوا ہم ایک بار وہاں گئے اس کے جو پرمکٹسٹری تھے انہی کا کارکم تھا میرے ساتھ ہماری ایک قویتری تھی قویتہ تیواری بڑی پیاری بیٹیا ہے ہماری وہ وہ بھی کہ جب ہم مندر تک پہنچے تو انہوں نے کہا آپ میڈم یہی رہیے سر آپ چلیے تو میں انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں جائیں گے تو بولے صاحب استریوں کا پرویش استری تو نہیں جا پائی گے تو میں نے اپنے میں نے جیسے کہا کہ ان سے بولو کہ یہ بھی جرہ دوسرا فون آ گیا ہے ویستتہ ہیں نکلنا ہے بعد میں آئیں گے یہ نہیں کہا کہ بنی جا رہے تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں جا رہے میں نے کہا جو بھگوان میری بیٹی سے نہیں مل سکتا میری ماں سے نہیں مل سکتا میری بہن سے نہیں مل سکتا میری پتنی سے نہیں مل سکتا اس بھگوان سے میں بھی نہیں مل سکتا صالت ہے اب اس میں میں کوئی انادر تھوڑی کر رہا ہوں بھائی شنی بھگوان کا میرا کوئی ایسا میرا ایسی کوئی میرا ایسی سوچ ہے اس کے بعد وہ درشن ہونے لگے پھر اگلی بار میں گیا تو گیا میرے ساتھ جتنے بھی لوگ مہیلہ ہیں تھی بچیاں تھی میں سب کو لے کر گیا اب یہ تو میں مان سکتا ہوں میرے دھرم نے مجھے ادھکار دیا میں ایسی کسی دھرم میں تو پیدا ہوا نہیں جہاں مجھے آپ ایسی نندہ میں جندہ جلا دیں گے میں تو ایسی دھرم میں پیدا ہوا ہوں کہ ہر طور ایک آدمی جندہ رہتا ہے تو میں بھی جندہ ہوں اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کر رہا میرے مٹھ میں آؤ کہ میرے آشرم میں پہنچو مت پہنچو یا میرا والا پرساد لو مت لو میں یہ مانتا ہوں کہ شمبوک ود اور سیتہ نروازن مریادہ پرشتتم شیران کی لوک چھوی کو کلنکت کرنے کے لیے کیا گیا ایک نیوجت شڑینتر تھا جو صدیوں سے چل رہا تھا اس کا پریہار ضروری ہے اور میں بڑا پرسند ہوں کہ میرے فیس بک پر میرے ٹویٹر پر میرے انسٹاگرام پر دن میں سو دو سو بچیوں کے مہلاؤں کے بابیوں کے بیٹیوں کے میسج آتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے یہ سنا اور بڑے ریلیکس ہو گئے بھگوان کے بارے میں من میں بڑی خراب دھارنا بن گئی تھی ہاتھ جوڑتے سے میں بھی شنکہ ہوتی تھی آج آپ نے مجھے اس پاپ سے نکال لیا صحیح کہتے ہیں بھگوان اسے نہیں ہو سکتے یہ بات تو آپ کیسے کیونکہ میرے بھی کئی مہلہ مطر ہیں جنہوں نے کہا کی کیریکٹر وائز وہ راوڑ کو زیادہ پسند کرنے لگی تھی کیونکہ راوڑ نے سیتا ماتا کو چھوا نہیں تھا حرڑ کر لے گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر چریتر چاہیے تو یہ نیا کونسپٹ شروع ہونے لگا پربوشی رام جو مریادہ پرشتہ میں ان پر سندے بڑھتا تھا اس کے بعد میں نے آپ کی بھی وہ ویڈیوز جب دیکھے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ہزاروں محلاؤں نے لکھا تھا کہ اب ہمیں ایک بڑی سنتوشتی مل گئی ہے دنیا میں بتائیے مجھے کوئی ایسا پریمی آپ نے دیکھا ہے بیوی سے پیار کرتا ہے عجیب شخص ہے پتنی سے پیار کرتا ہے اور حد تو یہ ہے کہ اپنی تو مجھے میں اپنا انہوں نے کہا ہوگا آپ نے دنیا میں ایسا کوئی پتی دیکھا جو تریلوکے سے لڑ جائے جو پنچ تتووں سے لڑ جائے جو اپنی بنائی بھی سرشتری سے لڑ جائے جب انہوں نے تیر کھینچا لکشمان بان ساراسن لانو سوکھو بارت بسک کرسانو بینے نمانت جل جل گئے تین دن بیت بولے رام سکوپ تب بھے بین ہوئے نپریت لانا جرہ تیر کھیچا وہ آیا نکل کے سمتر اس نے کہا پربو آپ انہوں نے تو بنائے تھے شتی جل پاوک گگن سمیر یہ پانچوں آپ نے بنائے اور آپ ہی ہم سے گروہ سوکتا میں بھی سوک جاتا ہوں پر قسطر سوچو جو آدمی سمتر کی چھاتی پر پل بنا دے وہ اس پتنی کو باہر چھوڑ سکتا ہے جنگل میں جو آدمی بارے ماسے میں ہمیں چاتر ماس میں ہم لوگ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں برستے پانی میں ہم لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو برستے پانی میں آدھی رات اٹھ کے اپنے چھوٹے بھائی سے کہے کہ مجھے سیتا یاد آ رہی ہے اس برستے پانی کس کے لئے بھرگوٹی کے ہل جانے سے پرکرتی سم آپ سے بھرگوٹی کیسے لئے سیتا کینے ڈالتا ہے ایسا پریمی ایسا نچھاور ہو جانے والا پران نچھاور کر جانے والا پتی کسی بھی حالت میں اپنی گرب بھار سے کھن پتنی کو باہر چھوڑ دے گا اسمبھاؤ اسمبھاؤ میں ایسا مانتا ہوں اس کو جسے ماننا ہو وہ کمار وشواس کے ساتھ آ جائے جسے نہ ماننا ہو وہ ان بابا جی کے ساتھ چلے جائے جو کہتے ہیں نہیں بھگوان نے تو ایسا سر کھاٹ دیاتا ہے سنبھوک کا کری ہی نہیں سکتا جو آدمی نشاد کو گلے لگاتا ہو جس جس کا گرو بششت وہ کھیچ کے نشاد کو گلے لگاتا ہو بربس اس میں لکھا ہے بربس رشی بھیٹا جبردستی بھیٹا وہ تو دور سے پرنام کرا رش اس نے نشاد نے جب پتہ تلا رام کا دوست ہے تو بششت نے کھیچ کے گلے لگا ارے بیٹا تو تو میرے رام کا دوست ہے بششت نے تو نہ سوچا کن نشاد ہیں یہ ان کا ریجرویشن ہے کہ نہیں ان کے کتنی پرسینٹ ووٹ ہے اتر بڑیسی سرکار میں کتنا کریں گے سنجان نشاد کتنا نہیں کریں گے ایس تو نہیں سوچا انہوں نے وہ بھی تو مارک درشا منڈل کے بڑے آدمی تھے وہ بھی تو سنگ سے آئے ہوئے سنگٹن منتری تھے انہوں نے تو نہیں سوچا انہوں نے گلے سے جیسے پری ہو ایسا ویکتی سماج کا اتنا سماویشی ویکتی جو شبری کو ماں بولتا ہو جھوٹے بیر کھاتا ہو ایک مہیلا کے بوڑی مہیلا کے وہ ایک ویکتی کے تب کرنے پر گلہ کار دے گا ارے کیا بیوکفی تم لے کے آئے ہو تم نے رام کو دلت ویرو دھی ستری ویرو دھی بنایا تم نے شڑینت پوروک کرشن کو یوگیشور کرشن کو جگت گرو کرشن کو گیتا جیسے گیان دینے والے کرشن کو دنیا کے سب سے بڑے اسٹری جیسی کرشن کو تم نے لمپٹ بنایا راہ کھرچا دیا کپڑے لے کے بھاگ گیا تم نے یہ چلایا تم نے جگت کے کلیان کے لیے وشکو اپنے کنٹ مہدھارن کرنے والے دیوادی دیو کو تم نے نشڑی بنایا منالی ٹرانس دم مارو دم بولے 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 تم نے یوجنا پور وقت اپنی فلموں کا استعمال کرا تم نے یوجنا پور وقت اپنے سب چینوں کا استعمال کرا کہ کسی بھی پرکار سے ہندووں کے سناتن دھرم کے بھگوانوں کی چھوی لوک میں خراب ہو سکے ہم سے جتنا ہوگا ہم اپنے دھرم و رکشت ہی رکشت ہا دھرم اس کی رکشت کرتا جو اس کی رکشت کرتا مجھے لگتا ہے مجھے اس سوال کا جواب مل گئے کہ اپنے اپنے رام کی اتپنتہ کہاں سے ہوئی کہاں سے شروعات ہوئی کیونکہ میرے من میں کئی خیال تھے کہ ایک رام تو گاندھی جی کے تھے ایک گھڑسے جی کے تھے ایک ابھی منوش منتشر کے بھی رام آئے تھے جن کو لے کر بڑا بوال ہوا تھا بعد میں مافی انہوں نے مانگی پہلے وہ بھی ایک کلپنا کر رہے تھے اور اب ایک کمار وشواس جی کے رام ہے رام دیکھی کیا ہے وہ اپنے اپنے رام کا مطلبی ہے کہ سب کے اپنے اپنے ہیں میرے رام کیسے ہیں میں نے وہ بولے وہ بول رہا ہوں ہم وہ سو بھگیہ کا وشحہ ہے کہ وہ کروڑوں کروڑوں لوگوں کو اچھے لگ رہے ہیں اور میں کوئی ایسی جیسے کہتے ہیں سوحاتی بات نہیں بول رہا ہوں میں کوئی ایسی ہیپیزمنٹ کی بات نہیں بول رہا ہوں میرے رام تو اسلام ماننے والوں کے بھی ہیں میں تو شمس مینائی کی نظم پڑھ رہا ہوں اس میں کیونکہ جن لوگوں کے رام کے بارے میں بول رہا ہوں وہ بھی دس پیڑی پہلے رام والے ہی تھے وہ بھی رامی کو مانتے تھے آج ہی تو نام ان کے ہیں اللہ بکش مولا بکش لیکن اگر دس پیڑی پیچھے جاؤ تو رام بکس نکلیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے جگہ بدلنے سے پرکے نہیں بدلہ کرتے لکیر کھچنے سے رشتے نہیں بدلہ کرتے رام اس وشو کی نیتک آبھا کے پرم پروش ہیں جیسے ایوڈیا ہم سب کی مول جگہ ہے ہم سب مانو ہیں منو نے پہلی بار سرشتی کا نرمان وہی بیٹھ کے کیا تھا انہی کی رازدھانی ہے انہی سے ہم نکلیں تو مجھ سے کوئی پوچھتے مولتے کھاں کے ہو تو مولتے ایوڈیا کہیں بھائیا ہمارا ایوڈیا سے مطلب نہیں ہے ابھی پچھلے کئی جنموں سے لیکن کبھی تو ہم نکلے ہوں گے نا ہزاروں جنم پہلے تو ہمیں جیسے ہی نکلے ہوں گے رہتے ہیں انہی مولتا میں ہیں ہماری پیڑھی تو وہیں سے نکلی ہم بھی وہیں سا ہیں تو ہم تو سب بھاگش آلی ہیں پھر میرے منہ میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے رامائیڑ میں سب سے اچھا کردار آپ کو کون سا لگا ہے مجھے ایک کردار ہے بھرد جی کا جو کئی بار بہت ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ underrated کردار ہے ایک ایسا کردار جس میں تیاغ کی پراکاشتہ ہے ایک ایسا کردار جو راجہ کا دھرم بھی نبھا رہا ہے لیکن بینا بیٹھے ہوئے ایک ایسا کردار جو بھائی کا انتظار بھی کر رہا ہے اپنی ماں سے بھی لڑائی لڑ رہا ہے پتا کی بھی سیوہ کر رہا ہے اور بڑی چرچائیں بھی نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جب بھائی کی ادھارن آتی ہے تو نہ بنو وہ بھیشڑ اور بنو کیسے وہ لکشمن بھرت رہ جاتے ہیں نہیں پہلی بات تو یہ بہت کٹھن چناؤ ہے کہ ایک پریہ پاتر آپ کا کونسا ہے ایسے سامانے چھوٹے چھوٹے پاتر ہیں جن پر بھی آپ بلیہاری ہو سکتے ہیں جیسے مانڈوی کا پراتر ہے سیتا تو جنگل چلی گئی ہیں ارمیلا چھوٹی ہیں شتکیرتی چھوٹی ہیں بڑی بہو مانڈوی رہ گئی ہیں اور مانڈوی کیا سامانے لئے ہیں مانڈوی تین ایسی ماں سامانے لئے ہیں جن کے اپنے اپنے دکھ ہیں کہہ کئی کا اپنا گلانی کا دکھ ہے جو لوگ میں اس کے پرتی پرواد پھیلا ہوا ہے کوشلیا کا دکھ تو کون باتے گا رام جیسا لڑکا پاس سے چلا گیا یہ دکھ ہے سمیترا کا اپنا دکھ ہے وہ لڑکیاں بھی دو گھر میں ہیں خود کا تو دکھ ہے کہ پتی ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے مرندگ رام میں رہتا ہے مہل کی چھت سے چڑھ کے 18 سے دیکھنا پڑتا ہے کب تک دیپک جل رہا ہے جب تک دیپک جلتا ہے تب تک سوتی نہیں ہے وہ جب وہاں دیپک منگل ہو جاتا ہے بھارت جی کی جھوپڑی میں جہاں پردان منتری بھارت جی بیٹھے ہیں تب وہ نیچے آکے ساسوں کے پاس میں سوتی ہیں سیوا کرنے کے بعد اوپر وہ دیکھتی رہتی ہیں تو مانڈوی پر نہ بولا جائے ان پر بھی ایک دن بولا جائے تو میں کوشش کرتا ہوں پہلے میں ابھی 36 گڑھ ایک بار گیا تھا تو شبری پر بولا دو دن کے لیے جیسے میں نے کہا کہ میرا مان ہے کہ میں 6-7 دن سیتا جی پر بولوں ارملا پر بولوں تو وہاں تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پونی پونی کتنے سنے سنائے یہ کی پیاس بجت نہ بجھائے جو تُسیزا جی کہتے ہیں کہ اس قطعہ میں امرت تتو ہے اس قطعہ میں نوانیت تتو ہے ماں باپ نے دیا ہے بھگوان کو خود کو شاپ ہے جو انہیں نارد نے دیا ہے رامڑ کو خود کو شاپ ہے جو پچھلے جنب میں بھگواتی دیوی نے کہا کیا ہے کہ تُو کسی پرستری کو اس کی اچھا کے بینے چھوئے گا تو تیرے سرسوٹ کنوں کٹ جائیں گے تو رامڑ کا مہمہ مندت کوئی کر رہی ہو تو سمجھ لینا ہے کہ وہ لمپٹ ایسا نہیں ہے وہ چھونا نہیں چاہ رہا وہ شاپ ہے پچھلا جو اس کو دیا گیا ہے کہ اگر تُو کسی کو چھوئے گا تو تیرے سرسوٹ کنوں میں بے بکت ہو جائے گا اس لیے نہیں چھو رہا ہے وہ اپنے آپ سے تو سبھی شاپوں سے آبد ہیں ماں اور ان شاپوں کی مکت ہوتی ہے ایک کتھا میں اتنے سارے بڑے لوگ اگر شاپوں سے مکت ہو گئے تو ہم جیسے سامانے لوگ بھی اس کو پڑھ سن کے مکت ہو سکتے ہیں اس لیے میں اس کتھانک پر اس کی ویجیانکتہ پر بڑا سمہو ہی تو انگر رامائین اور مہا بھارت دونوں میں کس میں زیادہ سمہو کیونکہ دونوں میں اپنی اپنی کہانیاں اپنی اپنے سبق ہیں اپنی اپنی سیکھ ہیں دونوں پڑھنی چیئے ہیں آپ کو مریادہ پرشتم کیسے بننا اس کے لیے تو آپ رامکتہ پڑھیں اور اگر آپ کو نیچو تم مل جائے ان سے کیسے نبٹنا ہے اس کے لیے آپ مہا بھارت پڑھیں ہم نے پڑھی تھی سی لیے تو ہمیں پتا تھا کہ دریو دن کے رات پہ مت بیٹھو چاہے کرن ہو کیونکہ خود تو مرے گا یہ حنیتی کی راستے پر آپ کو بھی مروائے گا کرن جیسا مہان یودہ کس خراب گتی پہ مرا مجھے کرن کے پرتی بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے غلط طریقے سے مارا گیا میرے مند میں سوال آتا ہے نہیں غلط تو نہیں مارا گیا نیتہ نہیں تھا وہ ادھرم کے ساتھ تھا ادھرم تو نیتہ وہ تو بھی مارا جاتا ہے وہ اتنا ادھرم کے ساتھ تھا کہ وہ تھپڑوں سے مار دیا جاتا یہ تو مہیمہ مندن ہو گیا رشمیرتی پاپولر ہو گئی کبھی ہم سے بیٹھ کے اس پر لمبی چرچہ کریے ہم بتائیں گے بھگوان نے لاسٹ میں جب اسے بولا ہے کہ جس دن یہ ہوا تھا اس دن کہا تیرا دھرم سو رہا تھا جب دھرم بتایا تب بھگوان نے اس کو بڑی سنائی وہاں کھڑے ہو کے ابھی منیوں کہ جب تلوار اتارا تھا پیچھے سے تیرا دھرم کہا گیا جس دن ایک رجیسولہ مہیلا کے کپڑے اتارے جا رہے تھے اور تیرا نرلج دوست بڑا بگل میں بیٹھ کے جنگا ٹھوک رہا تھا کہ یہاں بیٹھ اس دن تیرا دھرم کہاں مر گیا تھا جس دن بھیم کو کھیر میں وش کھلایا گیا تھا اس دن تیرا دھرم کہاں مر گیا تھا دھرم دھرم پکارنے والے سب کیا نا ہم ملتا آپ کریں تو ملتا وہ راسلیلا کڑ کیا نہیں جو کڑ کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کڑ کو بھی بھری سبحاب میں بیزت کیا گیا تھا تب بھی تو بھگوان نہیں آئے تھا دوریودھا نہیں آئے تھا تو وہ ایک اس کے اوپر ایک رہ گیا کہ ایک رڑ رہ گیا ایک گریب آدمی کو آپ نے اتنا دے گیا جب آپ مانت کیا تھا وہ کانسٹیٹوشنل پوژیشننگ تھی بھائی گلتی سہی تھی ان کے کانسٹیٹوشن میں یہ ویدھان تھا کہ کہ راجبانشیوں میں پرتیو گیتا ہو نی ہے اب اولمپک چل لہا ہے اور ایک پہلوان بھرگڑا کے کر رہے جو ابھی جیتا نے گولڈ میڈالی سے پٹکیا بھی مار سکتا ہوں میں ہو سکتا مار بھی دے وہ اولمپک یہ تو کہ آؤ بھی بلالو بھائی اولمپک ہے ویوستہ ہے تو پہلے سٹیٹ کھیل پھر نیشنل کھیل پھر پری اولمپک کوالیفائی کر پھر آؤ پھر لیگ کھیل پھر کوائٹر فائنل پھر سمی فائنل پھر فائنل میں آجا اب اولمپک میں ایک آدمی نے بھالا پھینکا نبی پٹ نبی میٹر تک اور ہمارے گاہوں میں بیٹھا کہہ رہا ہے بھی کیا پھینکا میں سونا پھینک دو بھائو جو نام بدل دینا میرا اور پھینک بھی سکتا ہے وہ پر بھائی تو اولمپک میں گیا نہیں ہے اب وہ بیٹھ کے ساتھ پورے اولمپک نے میرے کلاب شڑے انتر کرا تھا میں سو پھینک رہا تھا مجھ سے نہ پھینک نے دیا بھائی ویوستہ ایسی تھی اس ویوستہ کو ایکوالائز کرنے کے لئے دریو دن نے کیوں تھی نکالی دریو دن نے بھی اس پر اس لئے نہیں کیا کہ دریو دن ایک اپمانت پرتبہ کو سممان دینا چاہتا تھا یہ نہیں تھا دریو دن چاہتا تھا کہ میرے گھر میں جو مجھ سے سریشتر پرتبہ ہے ارجن کی وہ کس طرح سے اپمانت ہو جاتا اس کے مادن سے ہو جائے گی ہوتا نہیں تھا گلی میں ہم تو کچھ نے کچھ کہہ دیا ہم تو کچھ کرنی پائے تین لڑکے تھے بھائی ساکو بلا کر آتے تھے بھائی ساکو بھائی ساکو اور جتنا زیادہ مہابارت نے مجھے تو یہی سکھایا کہ دریو دن ہے یہ نہیں مان رہا ہے تو مہابارت رچوائے گا خود مرے گا ہی تو باہر نکلو اچھا ایک سوال ہمارے من میں اور آتا ہے کیونکہ رام اور کرشن کو لے کر ہم نے آپ کو بہت سنا اپنے رام اپنے اپنے شام اور ایک بڑے اچھی بات مجھے لگی تھی رام کا بشمن نہیں تھا کرشن کا جیون جو ہے بڑا خوبصورت تھا اور اس کی ویاکیا بڑے اچھی تھی کبھی سمیں ملا پوچھوں گا لیکن کرشن جی کو لے کر ایک سوال میرے من میں ہمیشہ آتا ہے کیونکہ آپ پریم کے کبھی بھی ہیں کرشن جی کو رکمڑی جی نے بھی پیار کیا رادہ جی نے بھی کیا میرا جی نے بھی کیا کئی سارے فلمیں بھی آتی ہیں جس میں ابھی ہم نے پریانکا چوپڑا کی پچھر دیکھی تو اس میں نے کہا کہ لوگ تو پریاسی کو یاد رکھتے ہیں پتنی کتنی بھی اچھی ہو بڑی ہٹ فلم گے اس کا ڈیالوگ بڑا اچھا تھا کرشن سموات کو لیکر آپ کی نظر میں رکمڑی جی رادہ جی میرا جی کس کا پیار سب سے بڑا تھا تینوں کو کرشن الگ الگ ملے ہیں دیکھئے ایک گیت گانے والا کرشن ہے جو رادہ کو ملا ہے ایک گیتا گانے والا کرشن ہے جو ماتا رکمڑی کو ملا ہے اور ایک پریت جگانے والا کرشن ہے وہ ماتا میرا کو ملا ہے دیکھے ہمارے نا کیا ہے کولونی میں جیسے آپ جیسے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوں گے وہاں بالکنی ایک کے اوپر ایک ہے انیسی منجل والے کی بالکنی بھی یہی کھل لائی ہے اور اس کے اوپر والا جو اکیس والا ہے اس کی بھی نہیں کھل لی ہے بیس والے کھل لائی سامنے بادل ہیں سامنے آکاش ہے اندر کا اچھا متکار ہے موسم خوبصورت ہے بتائیے کونسی فلور پر اچھا ہے تو وہ ایشوری کس بات کا وہ یوگیشوری کس بات کا وہ چونسٹ کلاں کو سامنے ہی کس بات کا جو ایک میں بند جائے جس کو ایک پریم کرے تو کرشنی اسی لیے پورن پروش ہیں کرشنی پورن اوتار ہیں کرشنی اسی لیے پربرم ہیں کہ ان سے آپ ہر طرح سے پریم کر سکتے ہو آپ کو آششور ہوگا چوروں کے آرادھی ہیں وہ آدھے چوروں پر یہ ویکھا ہے کہ کرشن تو خود ایسی کرتے تھے آنند لیتے ہیں لوگ بات کسی نے ناچنے پر کچھ کہ دیا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرے بابا سناتے تھے لوگ ناچنا برارے بتاویں ناچے کرشن مراری ناچے تھے بیرات دیش میں ارجن بانہ دھاری نتی میں پارنگت ہیں وادیے میں پارنگت ہیں پشپالن میں پارنگت ہیں چوسٹ کلاوں میں پارنگت ہیں اس لیے تینوں کو اپنا اپنا کرشن بھی لائے اور تینوں ایک دوسرے سے ارشا نہیں کرتی اس لیے مہارانی اور دیوانی دونوں ایک دوسرے سے ارشا نہیں کرتی اور رانی بھی ارشا نہیں کرتی میوارڑ والی تینوں ہماری ماں ہیں میں تو تینوں کو ماں کہتا ہوں میرا کو میں نے کبھی میرا نہیں کہا ماں میرا کہا صدا اور آدھا تو ہماری ماں ہیں ہی بیچ میں ایک ویواد ہو گیا تھا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی بڑا ناٹک ہم سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی آدھا ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی میں نے ان سے کہا بھائی ہمارے دادا جی ہے کہتے تھے کہ میری دادی جو ہے وہ لٹ بہت جبردست چلا ہوئی اور اتتا تیج لٹ چلاتی تھی کہ نیچے سے کبوتر نہ نکل پاویا کھاٹ سے دونوں طرف اور بڑی لڑاکہ تھی اور بڑی عدبت کھلاڑی تھی بھائی میں نے تو اپنی دادا کی دادی نہیں دیکھی میرے پتا جی نے بھی نہیں دیکھی تھی میری ایک بوا بڑی ویسی تھی کہ پی ٹی آئے چار کو لڑیا ہے تو میرے پتا جی کہتے تھے کہ ہمارے باپ کے دادی پہ گئی ہے پھر میری بہن بیڈمنٹن بہت اچھا کھیلتی تھی اور بلکل ریلی لگا دیتی تھی گر گر جاتی تھی تو میرے بھائی یہ کہتے تھے کہ یہ دادا جی کی دادی پہ گئی ہے اب میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا بڑا کروڈ یومر ہے ہاں سلاپیسٹک ایسا ون لائنر مارتی ہے کہ بھائی سب چار خانے چت لڈنڈن والی ہاں وہاں پڑھتی ہے کنگز میں وہ ڈائنی ٹیل پہ ایک لائن بولے گی سب یوں دیکھیں گی کیا بول دیا اس نے تو میں کہہ دا ہوں کہ میں نے کہا ہمارا دادا جیسے بتاتا اب کیا ہے میں نے اپنے دادا کی دادی نہیں دیکھی پر اس ادرش شمہلا کے بارے میں ایک ویکتی دورہ بنایا گیا قصہ ہمارے پریوار میں ماننی ایک وہ ایسی تھی مطلب ہمارے دادا کی دادی تو ماننی ہو گئی اور کروڑوں کروڑوں لوگ سینکڑوں برشوں سے ہماری جس ماں کے انوراگ میں بندے ہوئے گیت گا رہے ہیں رو رہے ہیں آرادیا مان رہے ہیں وہ ہوئی نہیں تو میں پاگلوں میں ڈھونڈنے جاؤں گا ہوئی نہیں ہوئی جب میرے کو اتنا آنند دے رہی ہیں رادا جب میرے کو اس سنے سے پریم سے بڑھ رہی ہیں جب مجھے مکتی سے بڑھ رہی ہے میری ماں بھئی پڑھ موٹی پہ کیا ہوا تھا جب پڑھ موٹ کے سمرتن میں ہم نے بولا کہ بھئی یہ فلم ایسے نہیں بننی چاہیے ہم سمرتن میں لوگوں نے ہم سکھا کہ آپ تو بڑے جیو آدمی آپ کرنی سے نا کے ساتھ ہوگئے آپ ان کے ساتھ ہوگئے تو ہمارے ایک مطرت اس سمیں راجنیتی میں پراسنگیت تھے آپ ہی کے قبیلے کے کوئی ایک دن گھر آئے تو مجھ سے بولے یار کمار باہ آپ سے یہ آشا نہیں ہے آپ تو کبھی ہیں آپ بھی آپ سے پوچھ کے قویتہ لکھے گا اور کوئی قویتہ لکھنا چاہ رہا ہوں وہ فلم منا رہا ہے میں نے کہا بالکل ہی لکھے گا مجھ سے پوچھ کے پر میری ماں پہ لکھے گا تو پوچھ کے لکھے گا اور الٹی سیدھے لکھی تو وہ حال کروں گا کہ اپنی ماں کو یاد رکھے گا بھائی پدموتی ہماری لوگ ماں ہیں ان کے بلیدان کے لیے ہم لوگ روتے ہیں ہمارا پورا ہنچل ہمارا پورا سماج آپ ایسے ہی کیسے فلم منا منا دیں گے میرے اچھے مطر ہے سنجے بھائی سنجے لی ربنسالی میرے اچھے مطر ہے میں ان کی کلا کا عادر کرتا ہوں وہ میں بھی نہیں کلا کا عادر کرتے ہیں اور آپ میری ماں پہ تو بنا رہے ہیں بھائی صاحب وہ جو دوسرے والے ہیں جو سہتے ہی نہیں ہیں ان پہ کیوں نہیں بناتے آپ ایک بار ان پہ بنا لیجئے شاید جواب بھائیوں کو جو آپ کہتے ہیں اکثر کی اپنے والے بول لیتے ہیں کم سے کم جدہ نہیں ہوتا ہاں تو بھائی تو پھر اتنا یاد رکھیے گا آپ کچھ بھی بنائیے میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ چلیے اگر آپ بنا بھی نہیں اگر آپ کی سکرپٹ بھی ہے تو جو اس کے جو اس کے مانک لوگ ہیں جن کے ونش میں وہ لوگ ہیں ان کو تو ملائیے میندر سنگھ جی میوار سے تو ملائیے شریجی سے تو ملائیے لکشیرہ جی سے تو ملائیے جاکہ بات کرائیے ان سے بتائیے دکھائیے ان کے امیر ستسائی کی پرمپرا ہے وہ اپنے پندرے آدمی بٹھائیں گے کیوں نہیں چاہیں گے وہ کہ ان کی اپنی ماں کے اوپر ایک اچھی فلم بنے صحیح بات ہے کیوں نہیں میں نے ابھی کہا نا کہ ادر شنکرہ جاری پر میرا بڑا ماں ہے تو کوئی ہندو تو ویروت کرے گا نہیں سناتنی تو نہیں کہے گا یار کمار شاہ تو بنا مد دے نہ مار دوں گا تجھے تو اسے پتا ہے کہ میں بنا ہوں اور میں جس دن جو کام کروں گا میں سوچ سمجھ کے کروں گا تو اتنا سا کہنا تھا اچھا ایک سوال میرے مند میں کیونکہ دھرم کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں ہندوزم کو لے کر سپریم کورٹ کے اکثر ایک لائن کورٹ کی جاتی ہے کہ ہندوزم is a way of life کوئی religion نہیں ہے ہندوزم پھر اتحاس کے چھاتر کے ناتے وہ ایک کہانی سنائے پڑتی کہ انگریز آئے تھے تو یہ ہندو ورڈ وہاں سے لے کیا تھے ہندو تو کچھ تھا ہی نہیں سندو ندی کنارے جو رہتے تھے ان کو سندو کرتے کرتے ہندو ہندو ساری کہانی آتی ہے سناتن دھرم اور ہندو دھرم ایک ہے یا ہندو کوئی دھرم بھی ہے یا نہیں ہے یا سپریم کورٹ وائی لائن ہے کی it's a way of life یہ بڑا complicated confusing سستی ہے پہلی بات تو ماننی اچھتم نیالی کے پرتی پورا آدھر اور اس کی لوگتانترک اسٹیت ہو جو ہے اس کے پرتی سمپون سہمتی کے باہت بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنی سنسکرتی کے بارے میں ان کی ویاکیاں کو انتم مانو یہ بادیکاری نہیں وہاں تو مارکن ڈی جی سے لوگ بھی بیٹھے تھے جن کے ٹویٹ آپ پڑھ نہیں سکتے صحیح بات میں ان کا نیرادن نہیں کر رہا وہ بھی تو منوشی ہیں جو بیٹھے ہیں اور وہاں کیا کیا ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے وہاں کے لوگ کیسے کیسے مینے جو کہ کہاں کہاں پہنچے ہمیں پتا ہے ابھی بھی پہنچے ہوئے ہیں ابھی آگے بھی پہنچے گئے ہیں تو انہوں نے میرے دھر میں سنسکرتی جو ہزاروں ہزار ورش پرانی ہے اس پر ایک ویاکیاں کر دی کہہ دی ایک way of life ہے اسے لے کے ایک political party کی leadership گھومنے لگی تو نہ تو میں اس political party کی leadership کی اس ویاکیاں کو مانتا اور نہ میں اس سپریم کورٹ کی دیوئی ٹپنی کو مانتا جیون پدھتی نہیں ہے بھائی صاحب جیون ہے ساناتندر میں جیون پدھتی نہیں ہے اس کے لیے ہم نے ریچول الگ بنائے ہیں اس کے لیے کس دن ہون میں بیٹھو تو پتہ چل جائے گا پہلے یہ کیوں ہوگا بعد میں یہ کیوں ہوگا اس میں امبہ 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 لیکے کیسے بولا جائے گا یہ بھی پتہ چل جائے گا اس میں تینوں الگ الگ کیوں بولے جارہے ہیں پہلے پہلا کیوں ہوگا دوسرا کیوں ہوگا یہ بھی پتہ چل جائے گا وہ ریچول ہے بھائی صاحب ریچول کو دھرم مت بتاؤ دھرم بڑی چیز ہے آدھیاتم اس سے بھی اوپر کی چیتنا کا اس طرح ہے دھرم جب اپنے ادھاتی کرن پہ پہنچ جاتا ہے تو آدھیاتم ہو جاتا ہے سپریچولیٹی ہو جاتی ہے تو جیون کے تین اس طرح ہے ایک بہت سامانی وقتی ہے جو ریچول کو دھرم سمجھتا ہے ایک اس ریچول کی ویاکھیا کو دھرم سمجھتا ہے وہ سامانی ہے اور ایک اوپ لبد لوگ ہیں جو اس سے اوپر اٹھ گئے وہ سپریچول لوگ ہیں اور وہ ضروری نہیں ہے کہ بنا پڑھ لک کہیں ہوں وہ بنا پڑھے بھی ہو گئے کبیر سے بڑی سپریچولیٹی کونسی ہے وہ تو بنا پڑھے تو کہتا کاغتگی لیکن میں کہتا آنکھن کی دیکھ اس نے دانبھاو کیا ہے پل پل اسپندن آدھیاتم کو اور کئی بار تو کتاب آدھیاتم کو جیسے گیٹ لگا ہوا نا بدھی کا اس کے پیچھے کتابیں لوگ لگا آئے تھے تاکہ آدھیاتم گھسنا پائے دھرمی رہ جائے تو پہلی بات تو میں ان کی ویاکھیا نہیں مانتا اسی بھی پرکار جائے لیکن اس کا استعمال کئی بار سر ہوتا ہے جسے جب یہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ پولٹیکل ہی کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور ہم لوگ ٹی وی پر ڈیویٹ کرتے تھے تو کہیں کہ سارے مسلمان بھی تو ہندو ہیں پھر اس میں جب کور کرنا ہو تو کہہ دیا جائے کہ it's a way of life سپریم کورٹ نے کہا تھا تو پھر وہ آتا تھا کہ میٹھا میٹھا کب گب تیکھا تیکھا تھوک تو یہ والا فارمولا تھا کہ اپنے حساب سے اس کا استعمال کر لیا گیا کہ کہاں دھرم بنا گیا کہاں پر way of life دھرم کی ویاکھیا راجنیتہ جو کر رہے ہیں اس میں میرا اور آپ کی کوئی روچی نہیں ہونی چھئے تو پہلی بات تو جو دھرموں کی ویاکھیا راجنیتی روپ سے استعمال جاتی ہے اس میں اپنی کو روچی نہیں ہونی چاہے دھرم کے سامانے ویدیارتی کے ناتے ساناتن دھرم ایک دھارہ ہے اس دیش کی وشو کی اس کا آتنک پرکٹ کرن ہندو ہے ہندو ہے اب اس میں اگر ہندو راجنیتک ہندو یہ سمیچین ویاکھیاں ہیں سمکالین ویاکھیاں ہیں اور ان کے بیچ بڑے لمبے اس کے لیے آپ کو پھر دو تیری ننٹے کا پوڈکاست کرنا پڑے گا بھی گردوارہ جاتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں ارداز سنتے ہیں اور سکھ بھائی بھی جو ہے وہاں بھر بھر کے ماتارانی کے درشن کرنے جا رہے تھے بڑا کومن سا وہ ٹرینڈ ہے جس جگہ سے میں آتا ہوں سوامین ارد بھگوان ہے ان کی بھی ایک الگ چرچہ ہے بھگوان بیچ میں چاروں طرف باقی بھگوان ہمارے ہیں بہت بدھ جی کو لے کے بھی چلتا ہے تو یہ سارے ہندو دھرم سے نکلے ہوئے بھگوان ہے یا الگ الگ تھے یا کوئی ویکتی مہان بنا تو اس کے لوگوں نے انہیں بھگوان بنا دیا یا ان کا مول جڑ جو ہے وہ سناتن ہندو تھی ہی ہے یہ کئی بار اس کو لے کر چرچہیں چرتی ہیں آپ سے تھوڑا میں سے سمجھنا چاہتے ہیں دیکھئے اس میں میرا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس لیے واضب نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ویکتی اپنے آپ کو الگ طریقے سے مانتا ہے یا وہ اپنی الگ اسٹیتو کو سویکارنا چاہتا ہے تو اس کی اسے آزادی ہے آپ نے دیکھا ہے اکسر ہائیوے پہ جین شکن جی لکھا ہوا ہے اور وہ نیچے لکھتا ہے ہم اوریجنل دکان ہیں اور یہ بھی پانچ جگہ لکھا ہوتا ہے تو جین شکن جی پینے والے نے سوچا کہ کونسی والی ہو جنے نہیں انہوں نے کچھ کہتے بھائی سب آپ غلط کر رہے ہو کادراباد نالے والا جو ہے وہ اصلی ہے دوسرا کہتا ہے نی نی آپ کو نہیں پتا جس کو جہاں کا سواد مو لگتا ہے وہاں اس کے گاڑی کی بریک لگتے ہیں کہ ہی میں تو یہاں پیتا ہوں تو میرا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی دھرم بہت دھرم ہو سکھ دھرم ہو کوئی بھی ہمارا دھرم دوسرا اپرامانک دھرم ہے اگر اس کو اپنی سوطنتر اصطیتو کا اتنا زیادہ بودھ ہے کہ وہ اپنی جڑے کسی اور میں نہیں تلاشنا چاہتا تو یہ اس کی ناغرک سوطنتر اصطیتو کا پرشن ہے یہ اس کی دھرمک سوطنتر اصطیتو کا پرشن ہے اور پرتیق دھرم اس کو آدھر کرنا چاہیے میرے لئے کوئی بشاہ ہی نہیں ہے کہ کون کس میں سے نکلا ہے میرے لئے کوئی بشاہ نہیں ہے اور میں اس سے چکرم ہی نہیں پڑتا جہاں تک میں نے کہا کہ رام ان کے بھی پور وجہ اسلام ماننے والے کو اس لئے نہیں کہہ رہا کہ مجھے اسلام کے خلاف کچھ کہنا یا اسلام پہ میری آستہ نہیں ہے یا وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنا کام کریں میرا کہنا یہ ہے کہ دسویں شتابدی سے پہلے اس دیش میں کوئی اسلام پرست آدمی نہیں تھا اسلام پر ایمان کسی کا نہیں تھا وہ وہاں سے آئے انہوں نے یہاں لوگوں کو کنورٹ کیا یہاں کوئی ایک پریوار مجھے بتا دیجئے اس کی جڑیں جو ہیں وہ وہاں ایک بخاریز کے پریوار کو چھوڑ کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بخارہ کے ہیں اب ان کے ہاں بھی میں نے سنائے کہ بیواہ دوسرے ان میں ہونے لگیں الگ الگ جگہ پہ ہونے لگیں جو بھی میں نے سنائے ہستہ میں غلط ہوں یا میں نے صحیح سناؤ تو جب آپ یہیں تھے بھائی صاحب تو آج سے چھہ سو سال پہلے سات سو سال پہلے آپ کا پوروجھ کون تھا اس دیش کرینے والا اب چھہ سو سال میں آپ نے ایک نئی دھربک ویوستہ میں اپنی رچی اور اپنی آستہ دکھائی جو کی آپ کا عدکار ہے اور ہو سکتا ہے بیواستہ اچھی ہو بری ہو اس میں کمیاں وہ آپ کا کام ہے اس کے لیے آپ کے مدر سے ہیں حدیث ہیں مولانا ہیں وہ سب بنیں گے ان کے پرتی بھی بہت آدھر ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کریں لیکن اب یہ کہنا کہ سب سب نہیں اب جیسے میرے کو پاکستان کے میرے دوست ملتے ہیں تو میرے دو دوست بچے جیسے میں نے ان سے کہا بیٹا اپنے لوگ کو سمجھاؤ کہ وہ مسائل بنا رہے ہیں اچھی باتیں چلو بھارت ان سے بچنے کے لیے مسائل بنا رہے ہیں نام کیا رکھ رہے ہیں گز نہیں تمہارے پیدا ہوا جد نہیں تمہاری سیماوں کے پڑھلی پار سے آیا تھا اور جب آیا تھا تو میرے پردادہ کے پردادہ کے پردادہ کے پردادہ کے پردادہ کو بھی مارا تھا اور تیرے کو بھی مارا تھا تیرے کام کی بھی عورتیں اٹھائی تھی تیرے کھیت میں بھی آگ لگائی تھی اور میرا بلینشر میں بھی آگ لگائی تھی تیرا میرا ساجہ دشمن تھا تو اتنا دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے مجھ سے نکل کے 75 سال پہلے کہ تُو ہم دونوں کے سملت قاتل کا نام رکھ رہا ہے ہاتھیار کا گجنی گجنوی یہ کون ہے گوری ان کی مسائل ہے گوری کون تھا گوری بھائی سا آیا کہاں سے تھا گوری جہاں تمہاری سیما ختم ہوتی ہے افغانستان کا تو وہ ادھر سے آیا تھا دھوڑ کے اور تم کو پیٹتا ہوا چلا گیا تھا اب تم نے اتنے اندھے ہو گئے ہو اس ویروض میں کہ اب تم یہ کرو گے تو میرا جیادہ اس میں کچھ روچی ہے نہیں اس کھیل میں